ہم کو تو سجنا تم سے نہ جانی کتنا پیار ہے آہاں ہو تم کو دھو یوں تو پاکستانی فلم ڈسچی میں مشرق پاکستان جو کہ مجودہ بنگلہ دیش ہے وہاں کے اداکاروں کا بہت اثر و رزوخ رہا ہے جو کہ نو ڈاؤں بہت امدہ فنکار تھے جن میں نہ صرف اداکار بلکہ ایسے کمال کے گلکار بھی تھے جن کے آواز میں گائے گیت آج بھی کانوں میں رس گھولتے ہیں پاکستانی بنگلی فنکار جو ایک عرصہ تک پاکستانی فلم ڈسچی کے ساتھ و بستہ رہے جب مشرق پاکستان الگ ہوا تو یہ نیاب لوگ ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے جن میں بہت بڑے بڑے نام شامین ہیں جیسے کہ گریٹ موزیشن روبن گھوش صاحب شہناز بیگم رونہ لیلہ فلم سر رحمان اور سب سے بڑھ کر پاکستانی فلم ڈسچ کی ہر دل عزیز شخصیت اور پاکستان کی ٹاپ اداکارہ فلم سر شبنم جی لیکن آج یہ شخصیت کا ہم ذکر کریں گے وہ بھی کسی تاروف کے محتاج نہیں اس فنکارہ نے بھی پاکستان فلم ڈسچ کو ایک سے بڑھ کر ایک فلم دی لیکن جب پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے تو پاکستان کی ایور سٹائل فنکارہ اپنے علاقے میں چلی گئی اور وہ علاقہ تھا بنگلہ دیش جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں فلم سر شبانہ کی فلم سر شبانہ جس کا اصل نام افروزہ سلطانہ رتنا تھا لیکن فلم انڈسٹری میں آنے کے بعد اپنا نام شبانہ رکھ لیا اور اسی نام سے شورت حاصل کی شبانہ پدرہ جون انیس سو باون کو چٹا گانگ منگلہ دیش میں ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی والد کا نام تھا فیاض چودری جو کہ ایک ٹائپیس تھے اور اس دور میں ٹائپیسٹ ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی والدہ کا نام تھا فزیلا یہ ایک گھریلو خاتون تھی فلم سے شبانہ کو ادھکاری اور ڈانس کا بہت شوق تھا انڈین کلچر سے بہت متاثر تھی حالانکہ وہ مسلمان تھی لیکن اس کی چند دوستوں کو بہت ڈانس کا شوق تھا اور وہ انڈین ایکٹسز کی طرح فلموں میں کام کرنا چاہتی تھی تو انہی کو دیکھ کر افروزہ سلطانہ رتنا کو بھی ڈانس اور فلموں میں کام کرنا کا شوق پیدا ہوا اور اسی شوق کی وجہ سے پڑھائی میں دلچسپی کم رہی شبانہ کی کسی طریقے سے ڈھاکہ کے مشہور فلم ڈریکٹر احتشام سے ملاقات ہو گئی فلم ڈریکٹر احتشام جو کہ پاکستان کے لیونگ لیجنڈ فنکار فلم سے ندیم بے کے سوسر ہیں جو کہ ڈھاکہ بگنا دیش کے رہنے والے تھے اور وہیں سے بطور فلم میکر اپنے کیریر کا آغاز کیا تھا بلکہ فلم سے ندیم کو بھی احتشام صاحب نہیں فلموں میں بطور اداکار متعریف کروایا تھا حالانکہ فلم سے ندیم فلموں میں اداکاری نہیں بلکہ گلوکاری کی گھر سے آئے تھے لیکن احتشام نے بطور فلمی ہیرو اپنی فلم چکوری میں کاسٹ کر لیا یہ 1962 کی بات ہے جب احتشام بنگالی فلم نورٹن سور بنا رہے تھے اور اس فلم میں خوبصورت چہرے کی تلاش تھی اس فلم میں ہیرو کے لیے فلم سے رحمان کو کاسٹ کیا گیا تھا اور شبانہ کو اس فلم میں ایزے سیکنڈ ہیروان کاسٹ کیا گیا یہاں سے شبانہ کا فلمی کیری شروع ہوا پھر اس کے بعد اردو فلم تنہا میں بھی ایکسٹر کے طور پر دیکھی گئی اس میں شمی ماراجی ہیروان تھی چند اردو اور بنگالی فلموں میں کام کرنے کے بعد فلم سر احتشام نے فلم چکوری بنانے کا فیصلہ کیا جس میں فلم سر ندیم کو ایزے ہیرو لیا گیا اور ہیروان کے لیے شبانہ کو سیلیکٹ کیا گیا یہ فلم بنگلہ دیش میں ریلیس ہوئی جو کہ بنگالی زبان میں تھی 22 مارچ 1966 کو ڈھاکہ میں ریلیس ہوئی اور سوپر ہیٹ ہو گئی اور پھر اسی فلم کو اردو زبان میں ڈب کر کے کراچی کے سینما گھروں میں ریلیس کیا گیا اور یوں یہ فلم مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں میں کامیاب ہو گئی اس فلم نے کراچی سرکر میں پلیٹینم جوبلی منائی اور اس فلم کے گیت بھی بہت مشہور ہوئے جن میں مشہور ہے زمانہ گیت کہاں ہو تم کو ڈھونڈ رہی ہیں یہ بہاریں یہ سما یہ گیت ندیم بیک صاحب کی اپنی آواز میں تھا یہ گیت دو بار اس فلم میں گایا گیا ایک بار اس گیت کو فلم چاہ ندیم نے گایا جبکہ دوسری بار احمد رشتی صاحب نے یہاں سے فلم چاہ ندیم بیک اور شبانہ کا کامیاب فلمی سفر کا آغاز ہوا اس کے بعد اردو فلم چھوٹے سہم میں دوبارہ ندیم کے ساتھ ہیرون جلوہ گر ہوئی یہ فلم بھی کامیاب رہی فلم چاند اور چاندری میں ایک بار پھر دونوں ایک ساتھ نظر آئی ندیم بیک اور شبانہ کی فلمی جوڑی کو بہت پسند کیا گیا تقریباً بیس کے قریب اردو فلموں میں کام کیا اور یہ سلسلہ بنگلہ دیش کے بننے کے بعد بھی جاری رہا آخری فلم جو پاکستان میں ریلیز ہوئی اس کا نام تھا حلچل جو انیس سو پچاسی میں سینما گھروں کی زینت بنی اس کے بعد پاکستان فلم ریلیز کو ہمیشہ کری خیر بات کہہ کر بنگالی فلموں کے ساتھ وابستہ ہو گئی فلم سر شبانہ نے تقریباً تین سو کے قریب فلموں میں کام کیا جن میں اردو بنگالی اور ہندی فلمیں شامل تھی پاکستان میں تو شبانہ کی جوڑی فلم سر ندیم کے ساتھ مشہور تھی جبکہ بنگلہ دیش موو کرنے کے بعد وہاں کے بنگالی فلمی ہیرو عالم گیر کے ساتھ پسند کیا گیا یعنی شبانہ بنگالی فلم انڈسٹری کی ٹوپ ایکٹرس تھی جسے دس بار نیشنل ایوارز دیے گئے بنگلہ دیش بن جانے کے بعد جہاں شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام افراد تقسیم ہوئے وہیں پر پاکستانی فلم انڈسٹری بھی تقسیم ہو گئی جس کا نقصان یہ ہوا کہ پاکستانی فلم انڈسٹری جس کا مقابلہ ایک وقت میں انڈین فلم انڈسٹری سے کیا جاتا تھا بلکہ انڈین فلم انڈسٹری سے بھی اس کو بہتر سمجھا جاتا تھا فلم سے شبانہ بنگالی فلم انڈسٹری کے ساتھ نوے کی دہائی تک وابستہ رہی انیس سو اکرنوے کی آخری فلم جس کا نام تھا آندھی اس میں کام کیا اور یہ فلم فلوپ رہی اس فلم کے بعد شبانہ نے فلم انڈسٹری کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا اپنے کیریر کے دوران شبانہ نے بنگالی فلم بیکر وحی صادق سے پسند کی شادی کی شادی کے بعد تین بچے پیدا ہوئے جن میں دو بیٹے اور ایک بیٹی اپنے بچوں کی بہترین دیکھبال اور بہت اچھی پرورش کی ان کو پڑھانے کے لیے امریکہ بھیجوا دیا اپنے شوہر وحی صادق کا ہر موقع پر اور ہر مرحلے پر ساتھ دیا جب اس کے بچے امریکہ سیٹل ہو گئے تو اپنے بچوں کے پاس امریکہ جانے کا فیصلہ ہوا 1998 میں بنگلہ دیش کو چھوڑ کر امریکہ میں مستقر رہائش اختیار کر لی اور وہاں خوش و خورم زندگی بسر کر رہی ایک بیٹا امریکہ میں ڈاکٹر ہے جبکہ دوسرا بیٹا فنانس میں ہے اور یون شبانہ اپنے بیٹوں اور بیٹی کے پاس امریکہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی پاکسانی فلم انڈرسی سے شروع ہوا یہ سفر بنگالی فلم انڈرسی تک جا پہنچا جدر سینکڑوں فلموں میں کام کیا اور بلاخر عزت آبرو کے ساتھ اپنی فیملی کی خاطر فلموں کو چھوڑا اور امریکہ چلی گئی آج بھی حیات ہیں امریکہ میں اپنے بچوں کے ساتھ پرسکون مطمئن اور خوش و خورم زندگی بسر کر رہی ہیں اکثر تہواروں پر اپنے ملک بنگلہ دیش آتی رہتی ہیں ہماری دعا ہے کہ علاپک پاکسان کی سابقہ فلم ایکٹر شبانہ کو سہد و تندرستی اور لمبی زندگی اطاع فرمائی اس ویڈیو کے مطلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ بوکس میں لازمی کیجئے گا اگر ہمارے چیلنگ پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب پر نہ مت بھولیے گا اور ساتھ دیئے گے بیل آپشن کو بھی پریس کرتے اگر آپ دیگر ایسی منفرت اور سچی کہانیوں کے مطلق جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرس بیوگرافی ٹاپ لولی وڈ سٹوریز ایکٹرس فیملی ڈیٹیلز اور فیمس پرسنیلٹیز کے نام سے پلے لسٹو کا لنک دیا گیا ہے جن پر کلک کر کے آپ پاکستانی ادھکار اور مشہور شخصیات کے متعلق دلچسپ انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں سکرین پر آپ مختلف ویڈیوز کے تھم نیل بھی دیکھ سکتے ہیں یہ تمام ویڈیوز ہمارے اسی چینل سے اپلوڈ ہوئی ہیں اور ان تمام ویڈیوز کا لنک بھی انہی پلے لسٹوں میں مجود ہے ملتے ہیں پہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں پہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیوز کے ساتھ ملتے ہیں پہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیوز کے ساتھ ملتے ہیں پہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیوز کے ساتھ موسیقی